بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واحد معبود اس واحد رحمان الرحیم کہا اور حفور کو ججتی ہیں جو ہمارا بنانے والا ہے جو ہمارا پالنے والا ہے جس کے ہم محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں وہ انڈیپنڈنٹ ہے اور ہم اس کے ڈیپنڈنٹ ہیں آج نو زلحج ہے پاکستان کے اندر اور دس زلحج ہے سعودیہ کے اندر اور کل انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عید العزہ بنائی جائے گی اور قربانی کی جائے گی تو یہ وہ قربانی ہے جو کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے اسماعیل کو زباہ کر دی اپنے اسماعیل کو قربان کر دی اپنے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ پہ سونپ دیا اپنی سب سے مقرب محبوب سب سے قریبی چیز کو اللہ کی راہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ بے تہاشا جانوروں کی قربانیاں کریں گے لیکن ہمارے دل کے اندر سب سے مقرب سب سے قریبی سب سے محبوب چیز ہاں وہ دولت ہو شورت ہو عزت ہو کرسی ہو گورمنٹ ہو احدہ ہو ارگنائزیشنز ہو بزنسز ہو جاغز ہو اولادیں ہو بیویاں ہو عورتیں ہو یا پروپٹیز ہو یا ماں باپ ہو یا بہن بھائی ہو یا وہ ساری ساری آٹھ چیزیں ہوں جو کہ قرآن کے اندر اللہ نے بتایا کہ اے لوگو اگر تمہیں تمہارے باپ یا تمہاری ماں تمہارے بھائی یا تمہاری بہنیں تمہارے بیٹے یا تمہاری بیٹیاں تمہاری بیویاں یا تمہارے بیویوں کے لئے شہر یا تمہارے کمبے کے لوگ یعنی خاندان کے آدمی خاندان کے لوگ پانچ وہ چیزیں جو کہ رشتوں کے اندر آگئیں اور پھر اس کے بعد وہ مال جو تم سیند سینچ کے رکھتے ہو جمع کرتے ہو اور پھر ایک اور چیز آئی وہ تجارتیں جس کے کم ہو جانے سے کسات بزاری سے ڈرتے ہو ساتھ چیز اور آٹھوی چیز وہ محل وہ گھر جو تم بڑے ہی دل سے بناتے ہو خوشی سے ان کے اندر رہتے ہو جن کے ٹوٹ جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہے جن کو چھوڑ دینے سے تمہیں ڈر لگتا ہے انسیکیور فیل کرتے ہو اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کی نبی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ افضل ہیں تو دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ یا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بیج دے اور حکم کا مطلب قرآن کے اندر ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب بیج دے تو ہم نے اپنے ان تمام جو اسماعیل ہر ایک نے اپنے اپنے بنائے ہوئے اپنے محبوب تر چیز کو تو چھوڑا نہیں لیکن چلے ہیں قربانی کرنے اور دنیا کو یہ دکھانے کہ اللہ ہم یہ تیری نفل عبادت کر کے نفل قربانی کر کے تیرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا دین جو ہے اس کی دھجیاں بکر گئیں اللہ کا دین جو ہے وہ اٹھا کے لوگوں نے اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا اللہ کا وہ دین جس کے اندر سات کمپوننٹس تھے سات ایلیمنٹس تھے فیت عقیدہ ورشپ عبادت رسم و رواج اور پھر اللہ کا پولٹیکل سسٹم اللہ کا سوشل سسٹم اللہ کا اکنومک سسٹم اور اللہ کا جوڈیشل سسٹم یہ وہ سات چیزیں ہیں سات چیزیں جو اٹھا کے اللہ کی ہم نے اٹھا کے پیچھے پھینک دی اور اللہ قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر پندرہ کے اندر فرماتا ہے کہ اصل ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کی نبی کے اوپر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے سمہ لم یرطابو کہ وہ پھر کسی شک میں نہ پڑے اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے وجائدہم بی اموالیہم اپنے مال سے وانفوسیہم اپنی جان سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہی لوگ تو صرف ایمان میں سچے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی سچا نہیں تو ہم نے کہاں جہاد کیا ہم نے کہاں وہ جہاد کی وہ کوشش کی جو ہمیں ہمارے مفتیوں نے اور ہمارے سکولرز نے ہمارے علماء نے اور ہمارے مولویوں نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی کہ جہاد تو ہے وہ کوشش ہے لیکن کیا کوشش ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کوشش ہے اپنے نفس کو مارنا بس کوشش کرنا اللہ کی محبت میں کوشش کرتے رہنا عبادت میں کوشش کرنا جبکہ اصل بات جہاد کا مطلب تھا جو کہ قرآن کے اندر بتایا گیا وہ لوگ جو اس قرآن کی اتارے گئے شریعت اور اس قرآن کی اتارے گئے احکامات کی بنا کی اوپر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں تو آپ اور میں ستر فیصد اسی فیصد نوے فیصد آج عملن کافر ہیں کیونکہ ہم لوگ نے ریکنسائل کر دیا اس سسٹم کے ساتھ ہم لوگ خوش ہو گئے اس سسٹم کے اندر اور ہم لوگ تقرب اللہ کا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے بل نوافل کے طور پر نفلوں کے انداز میں نوافل اور نفل عبادت کے انداز میں نفل عبادت کو اگزیکیوٹ کر کے ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کا تقرب اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور ہمیں وہ فضائل کے اور عمال کے وہ ہمیں کتابیں پڑھائی گئیں وہ سنت پڑھائی گئیں وہ حدیثیں ہمیں بتائی گئیں جہاں پہ ہم سے یہ چھپا لیا گیا کہ یہ وہ تمام کی تمام جو فضائل تھے نوافل کے وہ تب تھے جب اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوا تب تھے جب اللہ کی شریعت جو ہے وہ نافذ ہوئی بھی ہو اور ہم نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا اور پھر ہم یہ اس چیز کے پیچھے پڑھ گئے کہ ہم نے اپنے ماں باپ بہن بائی بی بچوں اور عشتہ داروں کے اور ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ہم نے قربانیاں کرنی ہیں اتنی قربانیاں کرنی ہیں کہ لوگوں کو ہم اپنی ریاکاری دکھائیں اور کہ ہم نے جو ہے وہ عمرے کرنے ہیں اور تحجدے قیام اللیل کرنا ہے اور ہم نے صدقات ایسے ایسے صدقات اور ایسے لنگر خانے چلانے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ کیا بڑا سخی ہے اور ہم نے مسجدیں بنوانی ہیں اور ہم نے مدرسے بنانے ہیں اور ہم نے وہ تمام نفل کی چیزیں کرنی ہیں جس سے ہم اللہ کا تقرب اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں جبکہ یہ بھول گئے کہ یہ وہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جب اللہ کا دین نافذ ہوا تو اس کے بعد ان تمام چیزوں کے فضائل آتے تھے ان تمام چیزوں کی اہمیت ہوتی تھی ہم نے اللہ کا دین نافذ نہیں کیا اند دین اند اللہ اسلام چان لو بے شک اللہ کے نزدیک صرف و صرف دین اسلام ہی ہے undoubtedly the only religion accepted in the sight of اللہ is اسلام the only deen that is accepted in the sight of اللہ is اسلام the only lifestyle accepted in the sight of اللہ is اسلام اور ہم نے کیا کیا ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ان مولویوں کے پیچھے ان سکولرز کے پیچھے ان علماء کے پیچھے ان مفتیوں کے پیچھے جن کو فنڈنگ ہوتی ہے یہود و نسارہ کی طرف سے تاکہ دین کو مغلوب کر دیا جائے پیچھے پھینک دیا جائے اور اللہ کا سسٹم نہ آسکے اللہ کا سوشل سسٹم پولٹیکل سسٹم اکنومک سسٹم جوڈیشل سسٹم نہ آسکے اور ہم ایک مذہب کی کٹیگری کے اندر صرف پڑ گئے جہاں پہ انسان یہ نادان مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا یہ وہی مہاجرین تھے جو کہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگ ان کو صفحہ کہتے تھے these are fools مدینہ کے جو منافق تھے وہ ان کو صفحہ کہتے تھے کہ یہ تو بے وکوف لوگ ہیں these are fools these are fanatics because they have left their land they have left their parents they have left their children they have left their properties they have left their businesses they have left every single bit of their lifestyle in مکہ لیکن in reality کیا تھی وہ سارے کے سارے مہاجرین اس لئے اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تاکہ مدینہ کے اندر ایک دین ایک اللہ کا نظام جو ہے وہ create کیا جائے عقیدہ مضبوط ہو جائے عبادت مضبوط ہو جائے جو اسلام کے رسم و رواج تھے وہ مضبوط ہو جائے جو political system social system economic system judicial system وہ مضبوط ہو جائے انہوں نے reconcile نہیں کیا اور آج ہم reconcile کر رہے ہیں ہم یہاں تک reconcile کر گئے ہیں کہ ہم بجلی کے اوپر جو بل دیتے بجلی کا بل دیتے اس میں tariff جاں ٹیکسز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ای ایم ایف کے پاس جاتے ہیں پانی کی اوپر گیس کی اوپر پیٹرول کی اوپر ہمارے کوئی کھانے کی اشیاء ایسی نہیں جو سود سے پاک ہو ہماری اپنی کمائی ایسی نہیں جو سود سے پاک ہو ہمارا اپنا کوئی کپڑا ایسا نہیں جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے کہ یہ سود سے پاک ہو ہماری اپنی کوئی جوتی ایسی نہیں جو سود سے پاک ہو ایون جو یہ میں نے قرآن اٹھا کے رکھا ہوا یہ جو قرآن کی پرنٹنگ ہوئی ہے سودیہ کے اندر ان کی جو سارے کارخانے ہیں ان کی جو پرنٹنگ پریسز ہیں وہ بھی سود کی مشینری کی اوپر ہیں وہ بھی انٹرسٹ کی مشینری کی اوپر بائے کی گئی ہیں انٹرسٹ کی اوپر بائے کی گئی ہیں یہ آج اس طریقے سے یہودوں نے سارا ہمارے اندر گھز گئے کہ وہ ہمیں اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ نہیں کرنے دیتے اور یہاں تک بات آگئی کہ آج ہماری حکومتیں وہ اس طریقے کی فیرون بن گئی اور ہماری حکومتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری گورمنٹ اور ہمارے پولیٹیشن اس طریقے کے دجال بن گئے جھوٹے کذاب بن گئے اور اس طریقے کے یزید بن گئے جہاں پہ اگر کوئی بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مروا دیا جاتا ہے کوئی بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو چھپ کروا دیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کروا دیجیا جاتی ہے ایکسٹر جوڈیشل ٹارچر کیا جاتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کے ڈنیپنگ کی جاتی ہے اور اس کی لاش جو ہے کہیں بلوچستان یا کی پی کے سے یا غوانستان کی سردوں سے یا کسی لاہور کی نہر کے اندر پڑی بھی ملتی ہے تو آج یہ وہ وقت آ گیا یہ وہی وقت ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا کہ امام حسن اور حسین اللہ کے نبی کے جو نواسے تھے ان کی جو پولٹیکل ایگزسٹنس تھی وہ اتنی ڈائلیوٹ کر دی گئی ہے یہ کیسے ہو گیا کہ پھر حسن کی کسر مبارک جو ہے وہ شہید کر کے نیزے کی اوپر لائیا گیا یہ دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا اور یہی دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں آج پاکستان کے اندر ہیں آج پوری دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے اندر ہیں آج یہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈاپٹ کی گئی ہیں گورنمنٹس کی طرف سے محکموں کی طرف سے خواہ وہ پاکستان ہو خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو کیونکہ وہ یہودوں نصارہ کے پٹو ہیں یہودوں نصارہ کے پیروکار ہیں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں یہودوں نصارہ نے سب سے پہلی چیز پیسہ پھینکا دولت پھینکی پیسے کی بنا کی اوپر انہوں نے سارے کے سارے جو پاور اور اقتدار کے اندر لوگ تو ان سارے کو خرید لیا اور آج پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ پیسہ پھینکا اور لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے اور اپنی من پسند کے احکامات من پسند کے کانسٹیوشن رولز ان ریگولیشنز کو انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے انڈیوز کر دیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر اور دوسری چیز تھی تلوار یہ دونوں چیزیں یزید نے بھی کی تھی بنو میہ نے بھی کی تھی جہاں پہ پیسہ پھینک کے گورنرز خرید لیا گئے پیسہ پھینک کے ان لوگوں کو خرید لیا گیا جو کہ جو کہ امام حسن و حسین کے ماننے والے تھے لیکن وہ بھی پک گئے یہ پیسہ پھینک اور تلوار کی زور پہ جب جان کا ظلم آتا ہے جہاں پہ بی بچوں کی اوپر ظلم کیا جائے اولاد پہ ظلم کیا جائے جہاں پہ موت کا خوف آتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ انسان اپنا دین چھوڑ دیتا ہے اور آج پاکستان کے اندر بھی یہی ہوا جو ان کے نظام کے خلاف جو ان کے ابھی بجٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئے جو بجٹ کے خلاف بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یہود انسارہ کی طرف سے ان کی جو لابی ہے ان کا جو سسٹم ہے ان کا جو پولٹیکل سوشل اکنومک اور جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اللہ کی سسٹم کو یہ آنے نہیں دیتے جب تک ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا جب تک ہم اللہ کا دین نافذ نہیں کرتے تب تک ہمارے اوپر صرف اور صرف فرض لازم اور فرض کے اندر سب سے بڑی چیز سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جہاد ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا سورہ عجرات آیت نمبر پندرہ کے اندر کہ ایمان والے سچے ایمان والے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی اوپر ایمان لائے پھر اللہ کی نبی کی امار ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے سُمَّا لَمْ يَرْتَعْبُ پھر وہ شک میں نہ پڑے اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے وَجَائِدَهُمْ بِيَمْبَالِهِمْ کہ انہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا وَأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں سے جو ہے وہ انہوں نے جہاد کیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کی راہ کے اندر اُلَائِقَ الْمُسَّادِقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں ایمان میں اگر انہوں نے اللہ اور اللہ کی نبی کے اوپر نہیں ایمان لے کر آئے تو اور شک میں پڑ گئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کیا تو یہ جھوٹے ہیں ان کا کوئی ایمان نہیں ان کا کوئی دین نہیں اور پھر ان کی اوپر وہی تین فتوے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لاغو ہوتے جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتائے تھے وَمَنْ نَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلُ اللَّهُ فَأُلَائِقَ الْحُمُ الْقَافِرُونَ هُمُ الزَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ تینوں کے تینوں فتوے جو ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہمارے اوپر امپوز کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کیونکہ ہم نے قرآن اللہ کا اٹھا کے جو ہے وہ پیچھے پھینک دیا یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے پیچھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشِ اسامہ جو ہے وہ کریٹ کر رہے تھے ایک پوری کی پوری انہوں نے جماعت کریٹ کی دی جہاد کے لیے تاکہ وہ نکلے تو حضرت ابو بکر نے جیشِ اسامہ کو بھی نہیں روکا حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ گئے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ جو کہ مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کرنا تھا ان کو بھی نہیں روکا تو حضرت عمر آئے حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی وین بھائی ہیں اب ان کے خلاف جو تیسری پارٹی تھی جن کے خلاف اللہ کے جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے حکم دیا کہ ان کے خلاف میں جہاد کروں گا وہ کیا تھے وہ مسلمان تھے وہ نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے عج کرتے تھے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو زکاة ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کا ایک چھوٹا سا الیمنٹ وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے یہ جو زکاة ہے وہ ہم سٹیٹ کو نہیں دیں گے گورمنٹ کو نہیں دیں گے خلاف خلیفہ کو نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے گورمنٹ کے تحت جو ہے وہ آرے کے اندر ڈسٹیبیوٹ کرے بلکہ یہ جو زکاة ہے یہ ہم اپنے ان کی اوپر ڈسٹیبیوٹ کریں گے تو اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ اگر بلکہ اس سے پہلے حضرت عمر ان کے پاس ہے اور حضرت عمر نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دینے کی کوشش کی ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ محاذ نہ کھولیں کہ آرڈی دو فور فرنٹس کی اوپر جو ہے وہ محاذ کھلاوا ہے ابھی جو ہے مسلمان جو ہے ان کے دل جو ہے وہ بہت نازک ہیں تو انہوں نے کیا کہا عمر تم دور جہالت میں اتنے کمزور اور اتنے نرم پڑ گئے اور اللہ کی قسم اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے اس کے باوجود جو ہے وہ میں ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کروں گا جو لوگ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی زکاة دیتے تھے اور آج وہ اونٹ دے اور رسی نہ دیں تب بھی میں ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کروں گا ان کے خلاف جہاد کروں گا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کیلئے تو اللہ کے حضرت ابو بکر جو تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تو بڑے جو ہے وہ جنگجو تھے اور پھر ایک اور واقعہ ہے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر یعنی حضرت عمر جو ہے وہ ممبر کی پر کھڑے ہوئے خطاب کر رہے اور کہتے ہیں کہ اگر میں ٹیڑا ہو جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہ ان لگا اگر تم ٹیڑے ہو گئے تو یہ تلوار دیکھ رہے ہو اس تلوار کے زور سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے یہ سپیرٹ تھی حضرت عمر نے اسی لیے یہ بات کی تاکہ وہ سپیرٹ دیکھ سکیں تو آگے سے حضرت عمر نے فرمایا آرام سے بات کرو تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو تو آگے سے وہ صحابی نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں میں اس خطاب کے بیٹے سے بات کر رہا ہوں جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا اور جس کا باپ شام کو سوٹیاں مارا کرتا تھا عمر کو میں اس عمر سے بات کر رہا ہوں کہ عمر یہ تم تھے یہ تمہارا اہمیت یہ تمہاری اقاب تھی اسلام لانے سے پہلے یہ تو اسلام لا کے اللہ نے تمہیں جو ہے وہ اقتدار اور ایسی حمت اور طاقت اور رتبہ دیا کہ آج تم ہمارے اوپر خلیفہ ہو لیکن یہ جان لو کہ اگر تم ٹیڑے ہو جاؤ گے تو اس تلوار کے زور سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے تو حضرت عمر جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ آج یہ مسلمانوں کے اندر یہ سپیرٹ باقی ہے آج ادھر مسلمانوں میں کدھر یہ سپیرٹ باقی ہے کدھر ہیں وہ مسلمان چار مسلمان جمع نہیں ہوتے چار مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے اللہ کے دین کی بات کرنے کیلئے اور جو اللہ کے دین کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے دین اللہ کا سوشل سسٹم پولٹیکل سسٹم اکنومک سسٹم جوڈیشل سسٹم ہونا چاہئے اس کو مروا دیا جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کو غائب کروا دیا جاتا ہے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کدھر ہیں وہ لوگ وہ کدھر گئی سپیرٹ وہ کدھر گئے لوگ جو کہ اپنا اسماعیل قربان کرنے کے لئے تیار تھے کدھر گئے وہ لوگ جو پیسے کی اوپر نہیں بکتے تھے جو عورتوں کی اوپر نہیں بکتے تھے اپنی اولاد کے لئے نہیں بکتے تھے اپنی بیوی بچوں کے لئے نہیں بکتے تھے اپنے ماں باپ کے لئے نہیں بکتے تھے اپنی کرسی طاقت عوضہ گورمنٹ کے لئے حکومت کے لئے نہیں بکتے تھے اپنی تجارتوں کے لئے نہیں بکتے تھے اپنے محلوں کے لئے نہیں بکتے تھے اپنے کمبے کے لوگ لوگوں کے لئے نہیں بکتے تھے کدھر گئے وہ لوگ جو اپنے پیسے کے پیچھے نہیں بکتے تھے اپنی بزنسز کے پیچھے نہیں بکتے تھے اپنی سیلیریز کے پیچھے محکموں کے اورگنیزیشنز کے پیچھے نہیں بکتے تھے کدھر گئے وہ لوگ کدھر ہیں آج وہ لوگ کدھر گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کو چپ کرا دیا گیا سسٹیمیٹکنی پلنٹی اور پلنٹی آف یئرز تھوڑا آف یئرز چپ کرا دیا گیا کہ اگر وہ بولیں گے تو یا تو ان کو تلوار کے زور سے اسی طرح جیسا یزید نے کیا تھا مروا دیا جائے گا ان لوگوں نے بھی یہی کیا پاکستانیوں نے ہو پاکستان کی حکومت نے ہو یا کسی بھی مسلمان حکومت نے ہو یعودوں نے سارا کے پیچھے ہیں اور دوسری چیز پیسہ پھینکے یعودوں نے سارا نے پیسہ پھینکا اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ریکنسائل کر دیا انہوں نے اپنی اولادوں کو بہترین سے بہترین تربیت بہترین تعلیم دی اور قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کو پسے پمر کے پیچھے پیٹو کے پیچھے پھینک دیا اپنی اولادوں کو اس طریقے سے انہوں نے اپ برنگنگ کی کہ ان کو صرف اس طرف یہ سکھایا گیا کہ مسلمان تمہارا جو ہے تمہارا جو بھائی نہیں ہے وہ تمہارا دشمن ہے تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے سیلفش ہو کے کام کرنا ہے بغس اور کینہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا جبکہ یہودیوں نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ڈالا کہ the only people you have to rely on سب سے پہلے is number one yourself اپنی ذات کی اوپر rely کرنا اور کسی بھروسہ نہیں کرنا and if you have to rely on someone else beside yourself you can only rely on your fellow Jew اگر تم اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی اوپر تمہیں rely کرنا پڑے تو تم صرف اور صرف ایک اور یہودی کی اوپر ہی rely کر سکتا you don't have to believe or trust any other man or a woman of any other kind or religion these are goyams these are gentiles یہ ہمارے لئے بنائے گئے ہیں ہمارے لئے بنائے گئے کہ ہم ان کو استعمال کرے جیسے مرضی استعمال کرے تم صرف اور صرف اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا یا اپنے fellow یہودی کی اوپر بھروسہ کرنا اور ہمیں یہاں پہ سکھایا جاتا ہے مسلمانوں پہ بھروسہ نہ کرنا مسلمان چھوٹے ہیں دغاباز ہیں منافق ہیں وہ تمہارا مال لے کے بھاگ جائیں گا اور یہ سچ ہے وہ لے کے بھاگ گئے مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولا مسلمانوں نے پیسے کے پیچھے اپنی ماہ بہنیں بیچ دیں مسلمانوں نے ماہ بہنیں تو چھوڑیں مسلمانوں نے پیسے کے پیچھے اپنا دین اللہ دین اللہ انداللہ اند دین انداللہ اسلام وہ دین جو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین مانا جاتا ہے اسلام اس کو بیچ دیا سارے کے سارے ریکنسائل کر گئے یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کے اوپر ہونے کے باوجود ہم نے کیا کیا ہم اللہ کے خلیفہ تھے ہم نے اللہ کا دین روح عرص کی اوپر پھیلانا تھا کونے کونے کی اوپر پھیلانا تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ کا دین چھوڑ دیا اور وہ یہودی جو کہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا گوڈ ہے شیطان کے پیروکار اسطوچ کی سواء ایتا بوگ نیسا تانا نیسا تانا ایتا بوگ جو تیلمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیطان نیگٹیو اینٹیٹی نہیں ہے پوزیٹیو اینٹیٹی تھی اور وہ انٹیلیکچول بینگ تھا اور اس نے اللہ کے ساتھ مذاکرہ کیا اور اللہ کے ساتھ آرگیومنٹ کیا نعوذ باللہ گوڈ اس کے آرگیومنٹ کو سفائس نہیں کر سکا تو گوڈ نے اس کو پنشمنٹ دے دی اللہ معاف کرے اور اصل میں جو گوڈ ہے وہ شیطان ہے یہ تیلمود کے اندر لکھا ہے یہودیوں کے کتاب کے اندر نعوذ باللہ یہ شیطان کے خلیفہ بنے اور آج پورے کے پورے دنیا کی اوپر انہوں نے اپنا سسٹم نافذ کر دیا افسوس کی بات ہے ہم اس خدا کے ہو کے اللہ کے نبی کے ہو کے ہم اللہ کے نبی کا دین لائیا ہوا اس دنیا پہ نافذ نہ کر سکے کیونکہ ہم مال کے اندر بگ گئے پیسے کی بیچے بگ گئے ڈر گئے ڈر پوک ہو گئے خوف زدہ ہو گئے ہم نے اپنی ذات کے اوپر دین نافذ کرنا چھوڑ دیا اور وہ شیطان کے پیروکار ہو کے انہوں نے اپنا پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ پورے دنیا کی اوپر نافذ کر دیا کہ یہاں تک کہ ان کا ربائی آکے کہتا ہے کہ یہ جو سینے گاؤگز ہیں سینے گاؤگز جو جیوز کی ورشپ کی جگہ ہوتی ہے عبادت کی جگہ ہوتی ہے سینے گاؤگز ان کی بیسمنٹ کے اندر ہم یہ جو وائٹ ریس ہے یعنی کہ گورے ہیں امریکنز کینیڈین اور اسٹریلین اور ان یورپین ان ساروں کی ہی بچوں کو یا ان لوگوں کو کیڈنیپ کر کے لاتے ہیں اور اسی طریقے سے سیکریفائز کرتے ہیں گردن کاٹتے ہیں جہاں پہ خون بہ جائے ڈرین آؤٹ ہو جائے جس طرح جانور کا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم ان کے بچوں کو اور ان کو لا کے سینے گاؤگز کی بیسمنٹ کے اندر تہخانوں کے اندر جا کے ان کی گردنیں کاٹتے ہیں ان کا خون بہ جائے اور پھر ان کو ڈرین آؤٹ کر کے جب ڈرائے کر دیا جاتا ہے تو یہ وہی میٹ ہے جو کہ ہم کرش کر کے منس کر کے کیمہ بنا کے یہ ہم جو ہے یہ اپنی انچینز کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ کی ایف سی ہے اور مکڈونلز ہے ہماری hitch ۔ 的人 ۔ ۔ دوہزار دس کے لگ بگ تو اتنا بڑا ایک کانٹروورسی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ مہیومن ڈی اے نے جو ہے وہ مکڈانلڈ کے میٹ کے اندر ملا تھا تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی ہم انہی کے بچے انہی کوئی کھلا دیتے ہیں یہاں تک کا سسٹم کہ ہمیں وہ جانور سمجھتے ہیں ہمیں ننگا کر دیں ہماری عزتوں کو پامال اور نیلام کر دے اور وہ کہتے ہیں کہ we are the son of god we are the chosen people of god کہ یہ سارے کے سارے اور جو لوگ ہیں دو بلین تین بلین جو اور لوگ ہیں سارے کے سارے ہمیں سرف کرنے کے لیے پیدا ہوئے تو ہم ان کو سیکشلی استعمال کریں فیزیکلی استعمال کریں انٹلیکچلی استعمال کریں سپرچول استعمال کریں ان کو سیکریفائز کریں ان کے بچوں کو قتل کر دیں ان کو قتل کر دیں ان کا گوشت قیمہ بنا کے انہی کو کھلا دیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ we are the choosing people فراوس موسیقی ہم ہمارے پہلے ہیں ہمارے پہلے ہیں ہمارے پہلے ہیں ہمارے پہلے ہیں آپ کو یہاں کہ جنتیلوں کے گوئیم جہاں یہاں یہاں میں آپ کو یہاں 800 800 800 افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دین کو نافذ نہیں کیا the only possible way کہ یہ دین واپس رواید ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان individual level کی اوپر ذاتی سطح کی اوپر انفرادی طور کی اوپر یہ قرآن کو نافذ اپنی ذات پہ کرے پھر اپنے گھر میں کرے ہر بندہ جب اس طرح کرے گا تو اٹومیٹکلی ایک معاشرے کے اندر دین پھیل جائے گا اور یہ جو ہمارے اوپر یہودن نسارہ کے پٹو بیٹے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ سارے کے سارے بودے ہیں بودے ڈر پوک لوگ ہیں قرآن کے الفاظ ہے شیطان کا داؤ بودہ ہوتا ہے تم لڑو ان بتوں کے ساتھ مومن لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار جو ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم لڑو ان بتوں کے ساتھ یا شیطان کے دوستوں کے ساتھ اور ڈروں مت کیونکہ شیطان کا داؤ بہت ہی بودہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس جینے کا اور اللہ کے دین کا غلبہ کرنے کا ایک آخری یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی اوپر انفرادی طور کی اوپر اس دین کو لازم کریں عبادت سب سے پہلے عقیدہ پھر عبادت پھر وہ رسپور آواز جو اسلام کے ہیں اور پھر political system, social system, economic system اور judicial system ہم اللہ کا نافذ کرے اپنی ذاتوں کی اوپر ہر انسان اپنی ذات پہ نافذ کر کے اپنے گھر میں نافذ کر لے تو تمام کے تمام گھر دین پہ آ جائیں گے جب تمام کے تمام گھر دین پہ آ جائیں گے اور ان کیا سب سے بڑا اسماعیل ہو گئی یہی سب سے مقرب والی چیز ہو گی یہی کہ دین کو مضبوط کرنا ہے تو کسی کا باپ کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ یہود و نسارہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ جو پیروکار ہے یہود و نسارہ کے جو ہماری گورنمنٹس کے اندر یا دنیا کی گورنمنٹس کے اندر بیٹے ہوئے ہیں جو global system چلا رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اللہ کے دین نافذ ہو جائے گا اب نبوزہ در خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا جزاکم اللہ موسیقی